اسلام علیکم میں ہوں زینب برد ہماری آج کی ٹاپ سوریز یہ ہیں شادی کس عمر میں کرنی چاہیے انڈرویڈ یا آئی فون آپ کی پریفرنس کیا ہیں جینز شلوار کے ٹراؤزر آپ کیسے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کلین شیو یا داڑی آپ کو کیسے رہنا پسند ہے گوڈ مورننگ کے میسیجز کا مطلب ہیریسمنٹ ہے کیا آج کے دور میں شادی کس عمر میں کرنی چاہیے آج ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ شادی کتنی عمر میں کر لینی چاہیے تو عوام کی رائے جانیں گے اس کے اوپر اس کوئیسن کے اوپر آئیے چلتے ہیں میں اس پر یہ ہی کہوں گا کہ ویسے ایک مشورہ یہ ہے کہ آج کل لوگ لیٹ کرتے ہیں مگر جلدی کرنی چاہیے کیونکہ پھر آپ کا جو گول ہے نا لائف میں وہ آپ کو اچیف کرنے میں آسانی ہوتی ہے میں صحیح بولوں تو جیسے اسلام میں بھی ہے جب آپ بالک ہو جاتے ہیں یہ اٹھارہ انہی سال کی تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے بیسیکلی انسان کی جو میچور لیول ہوتا ہے وہ 21 سے 24 ہوتا ہے 18 years تک آپ study کر رہے ہوتا ہے 20 تک بھی آپ study کر رہے ہوتا ہے 21 سے 24 یہ ایسی age ہوتی ہے جس میں آپ اپنی responsibilities کو سنبھال سکتے ہیں بھائی شادی جب انسان کو اچھا ہم سفر ملنا ہے ملے وہ اسی ٹائم شادی اسے کر لینے چاہیے نہیں ویسے تقریباً شادی ہو جانے چاہیے 23, 24, 25 سال کی عمر میں شادی جب انسان اس قابل ہو اس کو لگے کہ شادی 26, 27 بوئیس کے لئے انڈرویڈ یا آئی فون آپ کو کون سا موبائل پسند ہے اور کیوں جہاں تیکنالوجی کی دور جاری ہے وہاں ایک دور موبائل فون کی بھی ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا سوففوئر انڈرویڈ اور آئی فون بھی ہے تو لوگ زیادہ کس کو ترجیح دیتے ہیں آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ویسے تو انڈرویڈ کو ہی کرتے ہیں کیونکہ اس کو جو یوز کرنے میں وہ آسانی ہوتی اس میں اپلیکیشنز وغیرہ اور یہ ساری یوز بننا کر سکتا ہے آسانی سے بیسیکلی سٹوڈنس کے لئے انڈرویڈ زیادہ بیٹھا رہے کیونکہ آپ کو ایپس وغیرہ سچیز وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں جو آئی فون پر اتنی آویلیبل نہیں ہوتی آئی فون اس کا سوففوئر اچھا ہے دوسرے اس میں اس میں کافی سر اچھے فنکشنز ہیں اور سٹیڈی میں بھی کافی ہلپ ملتی ہے اس کو یوز کرنے انڈرویڈ کی قیمت بھی بہت اچھی ہے اور ایٹس ایزی ہم جب یوز کرتے ہیں تو وہ بہت ایزی ہے جینز شلوار یا ٹراؤزر آپ کو کیا پہننا پسند ہے آئی دن سب کو سب کچھ ویرہ کرنا چاہیے بات ایک لیمیٹ پر رہ کے کیونکہ زیادہ اوہر چیز بھی نہیں اچھی لگتی ہے پاکستانی لڑکیوں کو میرے خیال سے کمیش شلوار زدہ ویرہ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا کلچر اس ٹائپ کے ہے مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ویرہ کرنا چاہیے دیپینڈ کرتا ہے آپ کس اوکیزن پہ ہیں کیا ایونٹ چل رہا ہے میرے خیال میں پاکستانی لڑکیوں کو پریفرابلی ایسا ڈریس چوز کرنا چاہیے جس میں شرم ہویا اور یہ چیزیں ہونی چاہیے برلن یونیورسٹی کے ڈاکٹر مور نے شیو بلیڈ اور سابن پر برسو تجربات کیے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو نتائج حاصل کیے ہیں ان کے مطابق شیو جتنا نقصان انسانی جلد کو پچھاتی ہے شاید یہ کسی اور حصے کو پچھاتی ہے اس کے باوجود لوگ شیو کو ترجیح کیوں دیتے ہیں آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں مین کی پسنلیٹی بیٹ سے ہی ہوتی ہے یار مجھے تو بیٹ پسند ہے کیونکہ انسان کی بیٹ سے لکھ بہت مزگی آتی ہے کلین شیو میں بندہ بہت عجیب لگتا ہے اس طرح بندہ بھی چھوٹا ہے اور بیٹ سے بنا ینگ ینگ لگتا ہے تھوڑا بڑی ایج میں بھی لگتا ہے مجھے بیٹ پسند ہے کیونکہ میری آتی نہیں ہے اس وجہ سے مجھے وہ بہت سند ہے کیونکہ جو طلب میں آنا وہ حاصل میں نہیں ہے ویسے مجھے داری بڑی لگتا ہے فیس پہ بال ہیئر فیس پہ بڑے لگتے ہیں کشمالہ تاریخ کا کہنا ہے کہ گوڈ مارننگ کے میسیجز ہرائسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم ایکسلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ریپورٹر اسکا سجار ہماری بہت ہی مشہور سیاسدان کا شمالہ تاریخ نے کل کہا ہے کہ گوڈ مارننگ کے میسیج جو لڑکے ہمیں بھیجتے ہیں وہ ایک ہرائسمنٹ ہے آئے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا واقعے میں یہ ہرائسمنٹ ہے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی تھوڑا اپنی سوچ کو ذرا لبرل کریں اور کیونکہ یہ ناشرل ہے اور تھوڑا لبرلزم کی طرف جائیں اور کیونکہ دیکھیں آج کل یہ بھی میسیج آتے رہتے ہیں ایک سبا کا میسیج آتا رہتا ہے سوروے کا ایڈوانس کروا دو کروا دو کروا دو میرے حساب سے مجھے تو ابھی تک نہیں آیا گوڈ مارننگ کا کوئی میسیج لیکن یہ ہرائسمنٹ ہے آئے ایڈنٹ ٹنک یہ ہرائسمنٹ میں آتا ہے بکہ ان کو اتنا تو رائٹ ہے بیچارہ ہوگا کیونکہ وہ ٹیکس میسیج کر دیا کر رہے ہیں مارننگ کے ایسے تو کچھ نہیں ہے اس میں ایسی ہرائسمنٹ والی تو کوئی بات نہیں ہے اور یہی چیز ہے کہ ایشو بنانے کے لیے اگر ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ایشو بنتے رہے تو کیسے مطلب پراؤگریس ہوگی بلکل غلط بات ہے کیونکہ بندے پر ڈیپینڈنگ کرتا ہے ہم کوئی اچھی بات بھی کرے ہیں کہ اچھی بات بھی کرتے ہیں تو لوگ غلط لے لیتے ہیں ہر بات کے دو مطلب ہوتے ہیں تو بندے پر ڈیپینڈنگ کرتا ہے کہ وہ پوزیٹیو ملے یا ایکٹیو ملے میرے خیال سے یہ غلط ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے ایک فضول سی نیوز ہے یہ کہ آپ اپنے ویل ویشورز کو صبح صبح گونڈ مارننی کا میسیج کر رہے ہیں ان کو یاد کر کے اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں تو ایک اچھا امپریشن ہے یہ کسی ہرائیسمنٹ ہے لڑکیوں کو پھر کہہ دو کہ نمبر نہ دیں اور جا کے سرونگ میں چھوپ جائیں خود ہی نمبر دیتی ہیں اور بات میں کہتی ہیں کہ ہرائیسمنٹ ہو رہی ہے عجیب ہی یہ تو یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز ہماری شینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے دیکھتے رہے ایکسیلنٹیو موسیقی